بسم اللہ الرحمن الرحیم اپروول لے کے جائیں ایپ اپروول لے کے جائیں یا گرین اپروول لے کر جائیں کون سی اپروول لے کر جائیں اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کون سی اپروول آپ کو لینی چاہیے کون سی نہیں لینی چاہیے کون سی نقصان دے گی کون سی فائدہ گی تمام تر تفصیلات شیئر کریں گے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں پیارے دوستو پیارے صاحب وہ اچھے ہوئی لوگ ہیں اور قسمت والے کہیں جو عرب امراض پہنچ گئے ہیں اور جن کی ٹکٹ بک ہے تو وہ بھی ادمنان رکھیں انہیں پرشانی کا سامنا نہیں ہے وہ بھی عرب امراض پہنچ جائیں گے ان کے پاس اپروول تھی نہیں تھی جو بھی مملہ تھے ٹکٹ بک ہو گئے تو انہیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ وہ عرب امراض پہنچ جائیں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تیسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے سمجھا رہی ہے نا میری بات یعنی تیسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور تیسرے مرحلے میں انہوں نے ایک نئے سٹیپ اٹھایا ہے آئی سی انہیں جبکہ یہ ایک پرانہ سٹیپ تھا لیکن لوگوں کا جو دماغ ہے انہوں نے لوگوں کو دماغ کو چیک کر رہے ہیں کہ لوگوں کا دماغ کہاں تک کام کرتا ہے تو انہیں یہ نہیں پتا کہ لوگوں کا دماغ جو ہے فی الحال ختم ہو چکا ہے اس آئی سی اے کو سن سن کے آئی سی اے کے ڈیلی اپ ڈیٹ کو سن سن گے جیسا کہ لوگوں نے نام نکال ہے جناب گرین سگنل ہے ریڈ سگنل ہے گرین اپروول ہے ریڈ اپروول ہے ابھی اس ایب اور ای میل اپروول کا نام بھی ایجاد ہو چکا ہے دوستو اگر آپ کو نہیں پتا تو اس ویڈیو میں سن لیں ایک ای میل اپروول بھی ہے اور ایک اپ اپروول بھی ہے اب ای میل اپروول کون سی ہے اور اس کے فائدے کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں پہلے اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں پیاروں دوستو ای میل اپروول بیسیکلی نہیں ہے ای میل کے ذریعے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہوگا یعنی آئی سی کے ویب سائٹ پر جب آپ جائیں گے تو وہاں جب آپ ای میل کریں گے یعنی ای میل دیں گے سائن اپ میں تو اس ای میل کے ذریعے آپ کو آئی سی کی طرف سے ایک لنک بھیجے جائے گا جو کہ آپ کو ای میل کیا جائے گا تو کچھ ہواب نے اسے ای میل اپروول کا نام دید گا کہ جیسے ہمیں وہ میل مصول ہوگی تو شاید ہمیں اپروول مل جائیں گی لیکن ایسا نہیں ہے وہاں پہ آپ کو ایک لنک آئے گا اس لنک کو آپ نے اپن کر کے ریجسٹریشن کرنی ہے جس کے بعد بھی آپ کو کچھ ریزلٹ ملے گا کہ اپروول ملی گی یعنی ملی گی یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ اس ریجسٹریشن کو شاید کر چکے ہوں گے ایپ والی اپروول کی طرف اب چلتے ہیں ایپ والی اپروول یہ ہے کہ آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے آئی سی سمارٹ سروس کی ایپ اور اس میں آپ نے پانچ سٹیپ سے گزن ہے جس میں ایک سٹیپ فیس کا بھی ہے ان سٹیپ کو آپ فولو کریں گے اور پھر ریزلٹ ملے گا کہ آپ کو اپروول دی جائے یا نہ دی جائے ٹھیک ہو گیا ابھی یہ کیا ہو گیا ان کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں تو بھئی ان کے نہ تو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی ان کا نقصان ہے اگر مل جاتی ہے تو فائدہ ہے نہ ملے تو نقصان نہیں ہے میری بات گزرہ گوھر سے سنیں اگر اپروول پیارے دوستو ایپ والی آپ کو مل جاتی ہے تو آپ شکر کریں خوشیاں منائیں اور کسی بھی ایر لائن پہ سفر کریں اگر آپ کو ای میل والی اپروول جو آپ نے نام دیا ہے وہ اگر آپ مل جاتی ہے خوشیاں منائیں سفر کریں اور بمرات جائیں اور تیسرے نمبر پہ رہ جاتی ہے وہی پرانی اپروول ساٹھ دن والی گرین ڈیڈ کیسے کریں تو اگر جن کو گرین اپروول مل جاتی ہے تو وہ بھی خوشیاں منائیں اور بمرات جائیں اس سوالے سے پیارے دوستو پیارے صاحبوں ابھی تک فلائی دو بیئر لائن انڈیا پاکستان نیپال فرپائن بنگلدیش یوکے یو ایسے کینڈا جیپان جرمنی کسی بھی کنٹری میں اگر فلائی دو بیئی یو ای کے لیے اپریٹ کی جا رہی ہے تو وہاں سے لوگ ویڈ آوٹ اپروول ٹریول کر سکتے ہیں شرط اس کی بس یہی ہے کچھ لوگوں کا تو یکم مارچ سے پہلے بھی ویزا ایکس پایا تھا وہ بھی ٹریول کر چکے ہیں ہم آپ کو ریکارڈنگ بھی سنا چکے ہیں ان کے انٹرویو دکھا چکے ہیں تو یکم مارچ کے بعد والے تو ہر حال میں فلائی دو بیئی لے کے جا رہی ہے جن کا ویزا سٹیٹس ایکٹیو آر ہے جن کا پہلے تھا ایکسپائر اور ویزا ایکٹیو تھا وہ بھی چلے گئے اب کمپنیاں جانے ویزے جانے اور وہ بندہ جانے ایک بار اور ارب امراض انٹر ہونا مشکل ہے اگر آپ ارب امراض پہنچ جاتے ہیں تو نو پرابلم پھر آپ کو کمپنی جو ہے آپ کی ویزے کو ڈیل کرے گی وہ ایکسٹینٹ کروا لے گی ڈیٹ اور سارے معاملات خود تیہ کر لے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جب پہنچ جاتے ہیں تو اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ویزو کو ڈیل کرے کیونکہ اس کو ورکر کی ضرورت ہے اس نے آپ سے کام کروانے اس لیے تو نہیں اسے نے آپ کو بلوایا کہ وہاں بٹھائے اور آپ کو چاہے پانی ویسی کروا کے بھیج دے تو اسے ورکر چاہیں وہ کام کرائے گی تو کام تر بھی کرائے گی جب آپ لیگل طریقے سے رہ سکیں گے اچھا بات کرتے ہیں آپ گرین اپرویول پہ دوبارہ آ جاتے ہیں کافی چارے اب آپ کہہ رہے ہیں سر ہمارے پاس گرین اپرویول ہے کیا آپ فلائی دوبائی پہ جا سکتے ہیں یا کسی اور لائن پہ تو شاید ہم نے پتہ نہیں کتنی ویڈیوز بنا چکے ہیں ایک ویڈیو میں ہم نے باب باب ذکر کیا کہ رہے اپرویول بھی فلائی دوبائی بھی جا سکتے ہیں اور گرین اپرویول بھی فلائی دوبائی بھی bird گرین اپرویول ہیں فلائی دوبائی پہ آپ کے پاس ریڈ سگنل والی اپرویل ہے فلائی دبائی پہ جائیں جو اب یہ اپرویل ہے آپ فلائی دبائی پہ سفر کریں آپ کو کسی قسم کا پرشانی کا سامنا نہیں ہوگا دوستو لہذا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ فلائی دبائی فیلال اپریٹ کی جا رہی ہے جس طرح عرب امراض میں نیوز کی مطابق کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو کیا پتہ ہے کہ اگلے ماہ کچھ لاگ ڈاؤن کی صورتحال بان جائے اس لیے جو لوگ سوچ رہے ہیں اور جن کا یکم آج کی اوپر سے ویزا ایکسپائر ہے تو میں ان کو کہتا ہوں گرانٹی سے کہ وہ بھائی فلائی دبائی پہ چلے جاؤ آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا اس بات کی میں گرانٹی دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا فلپائن جاپان انڈیا مغلدیش پاکستان کوریا یو ایس اے یوکے کہیں سی بھی ہیں اور آگر آپ عرب امراض میں کام کرتے تھے اور لاگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ اپنے ملک واپس چلے گئے تھے اور اب آپ اپروول کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں شب دیئے کہ آپ کو بھی زیادہ ایکٹیو ہے تو نو پرابلم نو ٹینشن یوکین گو عرب امراض ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کا ویڈیو زیادہ شیئر کریں اس چینل سے کافی سارے لوگ عرب امراض پہنچ چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہماری انفرمیشن کے مطابق کافی لوگ انہیں یہ سٹیپ اٹھایا اور انہیں پلائی دبائی پہ ٹکر لیا اور وہ آج الحمدللہ ٹرائول کر چکے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں دیکھتے رہے شاید اکبال یوٹیو چینل ملتے ہیں ایک ڈیک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے تنی اجازت دیجئے فرینڈ اللہ حافظ